ہلو فرنڈز ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کو ایک ایسی جانکاری دو جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گی میں آپ کو ایک کہانی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی آپ نے اس کباری کے بارے میں جرور سنا ہوگا جو امریکہ کی کیلی فورنیا سٹی میں تھا اور جس کی کہانی بڑی پوپلر ہوئی تھی اس کے پاس ایک ڈائمنڈ تھا اور جب اس کو ڈائمنڈ کو کسی آدمی نے پہچان لیا اس کے کبار کھانے میں تو اس نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے پتہ ہے اس نے کتنی قیمت بتائی دو ڈولر اور سودہ ہوا تو اس نے ایک ڈولر میں بیچ دیا اور ایک ڈولر میں وہ لے کر چلا گیا آدمی جو بیسیکلی کروڑو روپے کا ہیرا تھا بلکل ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اپنے جیون میں بہت ساری ایسی چیزوں کو نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے ہیرا ہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں بتایا گیا آپ کو وہ بینیفٹ نہیں بتائے گئے جن بینیفٹ کے دوارہ آپ کے اندر ایک ایموشن پریگر ہوتی کہ اگر یہ اتنی اچھے چیز ہے تو مجھے اس سے جرور لاب اٹھانا چاہیے کئی بار لوگ کسی بھی بہت اچھی چیز کو اس طرح سے پریجنٹ کرتے ہیں کہ اس کا میننگ ختم ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے میجک فوڈ کی بات کروں گا جو آپ کی رسوئی میں ہیں ید پی اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا ہے پر اتنا نہیں بتایا گیا جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ اسے مل گیا تو کھا لیتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں ڈسکسن ہوا تو آپ بتا دیتے ہیں لیکن آپ اسے ریگولرلی نہیں کھا رہے کیونکہ اس کے بینیفٹ آپ کو نہیں معلوم ہے اس سے میں کہوں گا یہ گفٹیڈ فوڈ ہے تو سمجھ لیجے گا میں اسے سپر فوڈ جی کہہ رہا ہوں جی فور گفٹیڈ بائی ڈس یونیورس لیکن اس فوڈ کو اگر میں سب کی طرح سے بتا دوں گا تو اس ویڈیو کا وہ پرپس سمافت ہو جائے گا جو میں آپ تک دینا چاہتا ہوں میں اس کے کچھ ایک فائدے آپ کو گنانا چاہتا ہوں ایک بھی نقصان اگر ہماری لائف میں ہو رہا ہے اور اس سے ہم لاکھوں روپے اور اپنے جیون کو پوری طرح سے برباد کر سکتے ہیں ایک نقصان سے تو یاد رکھے گا یہ سپر فوڈ جی آپ کو وہ سارے بینیفٹ دے سکتا ہے جس سے آپ کو لاکھوں روپے بچیں اور آپ کی عمر لمبی ہو اس کے بہت سارے ریفرنسز میرے پاس ہیں پر میں اب آپ کو ٹو دا پوائنٹ لے کر آ رہا ہوں سب سے پہلا فائدہ جو آپ کے سپر فوڈ جی کا ہے کہ یہ انٹی کینسر ہے اور یاد رکھے گا سیون ایئرز کا سیون ایئرز تک ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں جس کا نام جیانگزو ہے وہاں پر اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی اور پایا گیا کہ یہ ہے 44% کینسر کو پوری طرح سے آپ کے جیون سے ہٹا دیتا ہے یعنی کہ 50% چانس تب سماپت ہو جاتے ہیں جب اسے اپنے کھانے میں آپ یوز کرتے ہیں یہ کچن میں پڑا ہوا ہے آج 21 شتابدی میں جہاں کینسر جیسی بیماری ہمارے جیون میں آ گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے اس کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور کئی بار پورے کنبے کی کمائی اس کے اوپر لگ جاتی ہے یہ ہے پروڈکٹ یا یہ ہے سوپر فوڈ آپ کی پوری طرح سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے کیا نام ہے کیسے کھائے جائے گا ابھی میرے ساتھ بنے رہیے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج آپ کے ہمارے پاس ہارٹ کی ڈیزیز چل رہی ہے اگر آپ کہیں کہ کتنے لوگ ہارٹ کی ڈیزیز سے اپنی جان گماتے ہیں تیس پرتیشت جو ٹوٹل بیماری ہیں اس کا تیس پرتیشت اکیلے ہارٹ ڈیزیز ہے ینگ لوگوں کو ہو رہا ہے پتا ہے اس کا بڑا کارن کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس LDL ہے یعنی کہ بیڈ کولیسٹرول ہے یہ سوپر فوڈ آپ کے LDL کو پوری طرح سے سماپ کر سکتا ہے یا کر دیتا ہے یا ابھی بھی کر رہا ہوگا پر آپ کو پتا نہیں لیکن LDL کی اگر آپ گولیاں کھانی شروع کر دیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوں گے یہ کبھی آپ پڑھئے گا یہاں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسری بات ہماری آرٹریز کڑک ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اپنی سٹریس اور غلط فوڈ کے کارن یا اس LDL کے کارن ہم اپنی آرٹریز کو خراب کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کے آرٹریز کو ایک بار پھر فلیکسیبل اور اس کی جو اسٹیفنیس ہے اسے سماپ کر کے انہیں فلیکسیبل اور نرم بنائے گا تیسری چیز ہے اس کے اندر ایک پرٹیکولر کیمیکل ملتا ہے جس کا نام ہے ڈائلیل ٹرائی سلفائٹ ڈائلیل ٹرائی سلفائٹ بیسیکلی ہارٹ فیلیور جیسی خطرناک یا جان لیوے سمٹم کو پوری طرح سے ریورس کر سکتا ہے یہ ہے اس پرڈکٹ میں پایا جاتا ہے اب آپ اپنے ہارٹ کو بچا سکتے ہیں تیسری چیز ہے ہمارے شریر کے اندر ایک ایسی کلا ہوتی ہے جس کا نام ہے اوٹو فیگی اوٹو فیگی کا مطلب ہے جب ہماری سیل اپنے اندر کے بیکار کے گاربیج کو کھا کر اپنے آپ کو کلین کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو انرجی دے لیتی ہے یہ وہ مومنٹ ہے جو ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ورت رکھنا پڑے گا لونگ فاسٹنگ کرنی پڑے گی پر یہ سپر فوڈ آپ کی اوٹو فیگی کو پرموٹ کرتا ہے چوتھی چیز ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے اور یہ پایا گیا ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کا اولموسٹ ایٹی پرسنٹ جو کومن کولڈ کی پروبلم ہے بار بار آپ انفیکشن پکڑتے ہیں کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم کمجور ہو چکا ہے یہ سپر فوڈ آپ کی ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ اتنے خوبصورت منرلز یا وائٹمنز ہیں یا فائٹو نیوٹریئنٹ ہے جن کے آپ کلپنائے نہیں کر سکتے اگر آپ انہیں خریدنے جائیں تو ہزاروں روپے کی گولیاں آپ ایز ای فوڈ نیوٹریئنٹ کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہزاروں کا نہیں ہے یہ سینکڑوں کا بھی نہیں ہے پانچوی چیز ہے بڑی امپورٹنٹ آج اگر آپ دیکھیں بہت بڑی پروبلم چل رہی ہے ایک ڈیزیزز کا نام ہے ایلزائیمر اور دوسری ہے ڈیمنشیا جہاں پر ہم اپنے مائن سے اپنی یادوں کو یعنی اپنی یاد داست کو خراب کر لیتے ہیں یہ ہماری بیسیکلی برین کی یا نیورونز کی پروبلم ہے اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں نہ آئے اور ہم ہیلتی رہیں تو یاد رکھے گا یہ سوپر فوڈ آج سے آپ کو شروع کر دینا چاہیے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں چھٹی چیز ہے فرینڈز کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیڈیز کو پچاس باون سال کی عمر میں سائیکل ان کے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی بونڈ ڈینسٹی کی پروبلم آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اوستیو پورائسس ہو رہی ہے اگر آپ اس کا صرف ٹیسٹ کرانے چلے جائے تو پتا چلا ہے کہ پندرہ سولہ سترہ ہزار کا تو ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور وہ پتا ہے کیا ہے وہ کیا نکالتے ہیں آپ کی بونڈ ڈینسٹی اگر آپ اس کو پوری طرح سے یوز کر رہے ہیں اپنے کھانے میں تو یہ آپ کی بونڈ ڈینسٹی کو امپروو کرتا ہے آپ کی ہڈیاں مجبوط رہتی ہیں بڑھاپے میں جو آپ کی ہڈیاں کمجور ہوتی ہیں ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے یہ ہے اس کی پروبلم کو سولو کرتا ہے بڑھاپے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا آپ مطلب سمجھ رہنا کتنی مزریبل ہو سکتی ہے کسی کی بھی لائف ساتھوی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایتلیٹ ہیں اگر آپ محنت کرتے ہیں بوڈی سے آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو جو آپ کی بوڈی کی فٹیگ ہے اگر آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فٹیگ کو آپ پوری طرح سے سماپت کر سکتے ہیں اور اپنی پرفورمنس کو اور بڑھا سکتے ہیں بہت سارے دیشوں میں یہ ہے سپر فوڈ جی یعنی کہ گفٹڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ پلیئرز کو کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرفورمنس کو بہتر کریں اور اپنی فٹیگ سے بہر آ جائیں اپنی تھکان سے بہر آ جائیں آٹھ بھی چیز اس سے بھی ایمپورٹنٹ ہے ہمارے پاس آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یوٹی آئی بہت بار بار ہوتی ہے اسپیشلی کئی بار لیڈیز کو کیونکہ ان کے پاس ایک بیکٹیریا پناہ پر رہتا ہے اس کو نام ایکولائی کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایکولائی بیسیکلی ہماری یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو پیدا کرتا ہے اگر آپ اس سپر فوڈ کو ریگولرلی کھا رہے ہیں تو یاد رکھے گا یہ انٹی بیکٹیریل انٹی مایکروبیل ہے اور ایکولائی کے تو پیچھے پڑ جاتا ہے سمجھ لیجے گا کہ اب آپ اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں اور ریپورٹ کہتی ہیں کہ جب ہم اس سپر فوڈ کو کھاتے ہیں تو ہماری کڈنیز جو بیکار کے ہی ہمارے پاس انفیکشن ہماری کڈنی میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کڈنی کے ہولز بڑے ہونے لگتے ہیں اور ان سے پروٹین چھڑنے لگتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کڈنی خراب ہو رہی ہے ہم اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک نیچورل انٹی بیوٹکس بھی ہیں نوہی چیز آپ کے لیے آپ کو اب اس چیز کو سننے میں بڑا مجھا آئے گا کیونکہ اگر آپ اس سپر فوڈ کو لے رہے ہیں تو آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت رہتی ہے ٹانڈ رہتی ہے اور یہ اپنے اندر کی جو سیل سے سکن کی یہ بہت تروت آ جا رہتی ہیں دس بھی چیز جو آپ کو جاننی چاہیے وہ بڑی امپورٹینٹ ہے اور وہ ہے آپ کی انٹینس ٹائنل ہیلتھ انٹینس ٹائنس میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جب میں بی ایسے کر رہا تھا تو اس کو بار بار انٹینس ٹائن کا انفیکشن ہوتا تھا اور انٹینس ٹائن کے جو انفیکشن ہوتا تھا اس کا نام ہے کیمپی لو باہ ایمین کیمپی لو آئی تنک یاس کیمپی لو باسٹر اس طرح سے کچھ ایک بیکٹیریا کا نام ہے اس کے اس کو مارنے کے لیے آئیسٹ آئیمین ڈوزیز آف انٹی بیوٹک دی جاتی تھی تب انہیں ایک کسی آدمی نے بتایا کہ یہ جو بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے آتے ہماری خراب ہوتی ہیں اور ہماری آتوں کے اندر جو ایمین بیکٹیریا ہے جو ہماری آتوں کے انفیکشن کو بڑھاتا ہے اسے صرف اور صرف ایک ہی سپر فوڈ مار سکتا ہے آپ کے کچن میں اور یہ اب سٹیڈی آ چکی ہے کہ جو انٹی بیوٹک ہمیں انٹینس ٹائن کے اس بیکٹیریا کو مارنے کے لیے دی جاتے ہیں اس کا سو گناہ ادھک شکتی شالی ہے آپ کا یہ سپر فوڈ ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے اس کا نام کیا ہے پہلے اس کے بینیفٹ لیجے گا کیونکہ بینیفٹ جب آپ کو پتا چلیں گے تب اس کے نام کو جاننے میں آپ کو انٹریسٹ آئے گا اور یہ کتنا کیسے کب کھانا ہے یہ میں پورا بتا رہا ہوں گا گیاروی چیز ہے آپ کا بلڈ آپ کا بلڈ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی بوڈی کا اگر آپ کی بلڈ میں گئے ہیں ان ٹاکشنز کو نلی فائی کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو آپ یوز کریے یا اس سپر فوڈ کو آپ پریوگ کریے جو آپ کی کشن میں پڑا ہوا اس وقت باروی چیز ہے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا باروی چیز کو سمجھ لیجے گا اس کا نام ہے میٹا بولک سوچ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرنڈز یاد رکھے گا ہمارے بیسیکلی ہمارا مائنڈ یا ہماری بوڈی پر اگزامپل اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اپنے شوگر سے گلکو سے جو بھی ہے اس سے اپنی انرجی کو لے لیتی ہے اور گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اندر فیٹ جمع پڑا ہے اس فیٹ کی طرف اس کا نگھا نہیں جاتی ہاں جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے ہم پھر کچھ کھا لیتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی شوگر لے لیتی ہے بوڈی اور کبھی بھی اس فیٹ کی طرف ہماری بوڈی اور مائنڈ کا دیماغ یہ دھیان نہیں جاتا جو ایک فیٹ کی طرح پڑا ہوا ہے اگر آپ کچھ ایسا کر لیں کہ آپ کی بوڈی شوگر کو بچا لے اور آپ کو بھوک بھی نہ لگنے دے لیکن دھیرے سے وہ اپنی انرجی کو کہاں سے کھٹا کر لے اس فیٹ سے جو بیکار پڑا ہے آپ کے لیوینڈلز میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ فیٹ بھرا پڑا ہے اگر آپ کی بوڈی ایسا کرنا شروع کر دے تو کتنا اچھا رہے گا کیونکہ آپ شوگر کو برن نہیں کر رہے ہیں نہ تو آپ کو بھوک لگے گی اور آپ اپنی انرجی کو کہاں سے لے رہے ہیں کس چیز کو میٹابولائز کر رہے ہیں اپنے فیٹ کو یاد رکھے گا اس سچویشن کو ہم میٹابولک سوچ کہتے ہیں کبھی آپ گوگل کریے گا اگر وہ لوگ یاد رکھے گا ہمیشہ پتلے رہتے ہیں جو میٹابولک سوچ کو پوری طرح سے انجوئے کرتے ہیں یہ سوپر فوڈ آپ کے میٹابولک سوچ کو پرموٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی شوگر کو آپ کی جو گلوکوز ہے اس لیول کو بچائے رکھتا ہے تو آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی اور دوسرے آپ کی بوڈی اوٹومیٹکلی آپ کے جو فیٹ ہیں آپ کے پاس پڑا ہوا اس فیٹ سے انرجی کریٹ کر کے آپ کو انجوئے کرائے گی لائف کو اور آپ پتلے بھی ہوتے رہیں گے یہ ہے میٹابولک سنڈروم میں بھی پڑھا جاتا ہے تیرے بھی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کو ارثرائٹس جیسی کوئی بیماری ہو رہی ہے آپ کے ہڈیوں میں پیروں میں درد ہے تو وہاں پر یاد رکھے گا انفلیمیشن بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ ایک انٹی انفلیمیٹری کھانا شروع کر دیں تو یاد رکھے گا وہ انٹی انفلیمیٹری ڈرکس جتنی بھی انالجیسکس ہیں انٹی انفلیمیٹری ہیں ان کے بہت سارے خراب انوانٹیڈ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو جھلنے پڑ سکتے ہیں کئی بار یہ انٹی بیوٹکس یا گلت طریقے سے کھائے گئے انالجیسکس ہمارے لیور تک کو برباد کر دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نیچورل انٹی انفلیمیٹری انالجیسک آپ کے پاس ہے یہ وہی سپر فوڈ ہے جس کی بات میں کرنے جا رہا ہوں چودوی چیز آپ کہیں گے کہ سر ایک چیز تو رہے گئی اور وہ یہ ہے کہ 21 شتابدی میں یعنی کہ آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی ایک بیماری کا شکار ہوتا جا رہا ہے پینڈیمک کی طرح اور وہ ہے بلڈ شگر بلڈ شگر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے شگر کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کئی بار ہمارا انسولین بہت ہائک کر جاتا ہے انسولین ہائک ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ویٹ بڑھنے لگتا ہے ہماری پرکریہ پوری بگڑ جاتی ہے ہمارا میٹابولک سسٹم خراب ہونے لگتا ہے یاد رکھے گا جو سوپر فوڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے بلڈ شگر کو پرموٹ کرتا ہے آپ کا سوال ہوگا کہ سوپر فوڈ کا نام کیا ہے یہ چلیے میں بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چار گفٹ بھی دے رہا ہوں چودہ تو میں نے دے دی ہیں چار بھی لے لیجیے گا آپ کے ڈسکرپشن بوکس میں ایک بوک ہے جسے لاکھوں لوگ اب تک انجوئے کر چکے ہیں ہندی انگلیش اور گجراتی میں اس کا نام ہے ہاو ٹو اویکن ڈا گوڈ آف میریکلز اسے آپ ابھی ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اس میں خوبصورت ڈیوائن ڈیکلیریشن دیے گئے ہیں جو یونیک ہے آپ کے لئے اور تین میری وکشوپ ہے ایک ہے میریکل ریٹریٹ دوسری ہے میری کوانٹم ہیلنگ ریٹریٹ اور تیسری ہے ہیل یور سبکونشس مائنڈ اگر آپ اپنے جیون کو ایک بہتر لیول پر لے جانا چاہتے ہیں ہیلتھ کے روپ میں ویلتھ کے روپ میں اور اپنی کریٹیوٹی کے روپ میں تو آپ ان تینوں وکشوپ کو جرور ریجسٹر کریں اپنی فیملی کے ساتھ دو دو گھنٹے کی وکشوپ میں فری آف کوسٹ ہیں بہت ساری آپ کو ٹیکنیک اور خوبصورت ایکسسائز سیکھنے کا موقع ملے گا نئی جانکاری آئے گی سیٹ لیمیٹیڈ ہے اس لئے آپ اس کے سیڈیول کو بھی نوٹ کر لیجے گا چاروں کو اور اس کا نام ہے گارلک جی ہاں فرینڈز ابھی تک آپ یہ سوچ رہا ہوں گی کہ میں کچھ ایسی چیز بتاؤں گا جس کو آپ نہیں جانتے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان بینیفٹس کو نہیں جانتے لیکن ان کو آپ کیوں نہیں جانتے کئی بار مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے سکولز میں ہمارے چائلڈ روڈ میں یہ چیز ایسی کیوں نہیں پڑھائے گئی کیوں نہیں اگزام لیا گیا کہ گارلک کے ایون کریں گے تو کتنا اچھا رہے گا بیکار کی چیزیں ہمیں پڑھا دی جاتی ہیں اینیوے اب سوال اٹھتا ہے کہ گارلک آپ کو دیتا کیا ہے اس میں وائٹمین ایمین سی ہے ای ہے کے ہے اتنا ہی نہیں اس کے اندر جنک ہے اتنا ہی نہیں جنک ہے اس کے اندر کیلسیم ہے کیلسیم کے ساتھ اس میں آئیرن ہے پوٹیشیم ہے اور میگنیسیم ہے اتنے خوبصورت اور اس کے علاوہ سے مائکرو نیوٹریئنٹ ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کے لئے یونیک طریقے سے اویلیبل ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کتنا کھانا ہے کب کھانا ہے یہی تو آپ کا سوال ہے اور کس کو نہیں کھانا ہے یہ تین سوال تین سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں پہلی بات ہے کتنا کھانا ہے اگر آپ تین سے چار کلووز یعنی کہ تین سے یعنی کہ اگر آپ ایک پورے کے پورے گارلک کو دیکھیں ببل پورے بلب کو تو اس میں دس بارہ آپ کہہ سکتے ہیں لونگ ہوتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کلووز ہوتی ہیں تو تین سے چار کلووز لینی ہے لیکن کب لینی ہے یاد رکھے گا اسے آپ کھالی پیٹ لیں صبح کا سمیہ بہت ہی بڑیا ہے ہلکا سے اس کو کرش کر لیں تین یا چار جو بھی ہے موہ میں ڈالیں اوپر سے پانی پی لیں اور یہ آپ کے لئے آنند دائک رہے گا کئی بار لوگ کہیں گے سر کیا ہم اس کو بھون کر کھائیں گے بھئی کیوں اس کو خراب کر رہے ہو جیسا یونیورس نے آپ کو دیا ہے ویسے کا ویسے کھائیے گا تو آپ کو نیچر کا فائدہ ملے گا ٹھیک ہے نا پانی ہی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ایک کپ پانی سے آپ گھونٹ بھریے اور پھر آپ آرام سے آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد جو بھی آپ کو کھانا ہے کھا لی جیگا یاد رکھے گا یہ بیسٹ طریقہ ہے یہ میرا آجمایا ہوا ہے آپ بھی آجمایئے گا بوڈی کے سبھی پروبلمز کو یہ ریزولو کر رہا ہوگا کتنا کھانا یہ میں نے بتا دیا کب کھانا یہ میں نے بتا دیا اور سوال اٹھتا ہے کہ کس کو نہیں کھانا ہے پہلی بات ان لیڈیز کو نہیں کھانا جو پریگنینٹ ہیں ان لیڈیز کو نہیں کھانا جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یعنی کہ بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں کھانا جن کو بلیڈنگ کی پروبلم ہے کیونکہ یہ آپ کے کھون کو کئی بار پتلا کرتا ہے جو بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ کھون پتلا ہو رہا ہے اور آپ بلیڈنگ کی پروبلم ہے تو اسے پرموٹ کر سکتا ہے اس لئے ان کو نہیں کھانا اس لئے ان کو بھی نہیں کھانا جن کی سرجری ہوئی ہے تھوڑی دن کے لئے جیسی سرجری پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے آپ کے زخم وغیرہ پوری طرح سے بھر کر ہیل ہو گئے تب آپ اسے کھانا شروع کر سکتے ہیں بس اتنا سا کرنا ہے کہ شروعات کریے اور ریجلٹ دیکھے گا آپ پائیں گے کہ آپ کی پیٹ بھی ٹھیک ہو رہا ہے آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہو رہی ہے آپ کے پورے سسٹم میں ایک نئی تازگی آ رہی ہے آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کام کی ہوگی ایک بات اور جانے سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیا مجھے ایسے ہی آپ کو آپ کو ہیلپ کرنی ہے اگر ہاں تو کومنٹ جرور لکھئے گا لائک کریں نہ کریں لیکن شیئر جرور کریے گا کیونکہ یاد رکھے گا ایک شیئر کسی کی زندگی بچا سکتا ہے تنیبات